اللہ علیہ وسلم 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 اللہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایام مہدودات گنتی کے چند دن ہیں روی ہوا آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا بارانا حضرت عرضی یہی ہے کہ بیس دن تو جیسے گزر گئے سو گزر گئے اب جاتے لمحات ہیں اب ان کو ضائع نہ کیجئے اور سپیشل جو آخری دس راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے اور ایک رات ایسی دے دیا ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہا دس میں تلاش کرو کہا پانچ میں تلاش کرو تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا اب تھوڑی سے ہمت کر لو اب غفلت کو سستی کو چھوڑ دو اور اب کوشش کرو کہ یہ جو پانچ راتے ہیں یہ آپ کی بستر پہ نہ گزریں ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے دین جاننے والے تھے پہلے کھڑے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا گر ہمیں تو اتنی اکڑ ہے اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو میں آپ سے گزارش کروں گا ساڑے چاکڑان اللہ کا کھوی نہیں ہے سلام لیا کرو سلام اللہ اور اللہ کی رسول کیلئے اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھنی رہے جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کاؤں اسے سلام لیتے ہیں اللہ صحابہ علیہ مردوان کے لیے لکھا ہے ہم تو برار کام کے لیے جاتے ہیں صحابہ بزار سلام کرنے جایا کرتے تھے کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کہیں سرے وہ پھر باہر نکلتے تھے چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا اور جب حضرت ابو بکر وآلیکم اسلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وآلیکم اسلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا وہ سلام کہنے کے لیے بزار جائے سلام دیا کریں ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب سلام کیا انہوں نے سلام کیا اب جو دوسرا طریقہ ہے جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو احسال سواب کیا جائے ان کی کوئی بخشش مغفرت کے لیے دعا کی جائے انہوں نے وہ بھی کام کیا تو آپ کو پتہ قبرستان کا ایک نام شہر خموش ہمی ہے اس کو شہر خموش ہمی کہتے خموش نٹا ہے حذرت ہو کا عالم ہے تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے سلام بھی کر لیا حسال سواب بھی کر دیا ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی تو اہمی دل میں خیال سایا کیسا سکون والا شہر ہے کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں کیونکہ ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی ہر بات ہر بندے سے کوئی ہوتا ہے جسے ایسی بات کی جاتی اور وہ اس کوئی میں شامل تھے خاص تھے اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کی سامت نکل رہا ہے کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں تو حکم الہی سے لکھا ہے کہ ایک قبر سک مردہ بول اٹھا اس نے کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہوئے تو بزرگ آگے سے پوچھتے ہیں اگر تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے انہوں حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے اب ہم اس کی سزا بھگت رہے جو نہ کر نیم پیاری میں تو بالکل حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا کوئی آپ کہیں جی میں آجزی کرنے نہیں حضرت جی حق اور سچ بات ہے اگر میں اپنے بیس روزوں کو دیکھوں تو میرے پاس حیری اور افتاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے اللہ کی قسم مسجد دیکھ لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی فجر پڑھ کے لوگ کس طرح بھاگتے تھے جس طرح اس قوم قوم کبھی سوئی نہیں اس قوم چار پئی آج پہلی بار دیکھی ہے او بھئی وی دن جو دن لگا لئے ان جاند دس دن خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے اب نہ سونا جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بہو پاری دو ہزار بائیس چل رہے ہیں ہم دو ہزار بائیس کے مسلمان ہیں حضرت سیدنا وہ ویسے کرنی خیر اتب نبی علیہ السلام نے اپنا تمہاری ان سے ملاقات ہوگی یہ میرا جبہ ان کو دینا اس کو دینا عویس کو اور عویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے حضرت ہیں حضرت عویس سے کرنی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے تو جب وہ آگ کے شولے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا لوہا سرخ ہو جاتا تو لکھا کتنی کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویہ کرتے تھے جن کو محبوب اپنا چبہ عطا فرما رہی اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری عویس سے ملاقات ہوگی یہ میرا چبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے لیکن کیا عالم ہے لوہار کی دکان پہ چلے جائے کرتے جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہ سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویہ کرتے رہے جو روزہ بھی کیبل دیکھ رکھ رہے ہیں جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ رہے ہیں قرآن کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں فکر کوئی نہیں تو پھر پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے بیا کرتے تھے رو رو کے آنکھیں خراب ہو گئیں تو طبیب آیا علاج کے لئے اور اس کرتا ہے حضور میں آپ کی آنکھوں کا علاج تو کر دوں گا لیکن یہ آپ کو رونا کم کرنا پڑے گا تو بیس دن ضائع کرنے پہ بھی رو اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روز پانچ رات تین پہلی رات آج یہ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تشریف فرماتے صحابہ حضر خدمت مفہوم محبوب علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بعد بھی نہیں رو سکے تو وہ صحابی جو نہیں رو سکے جن کو رونا نہیں آیا تو ان میں سے ایک صحابی ارز کرتے ہیں محبوب علیہ سلام آپ نے فرمایا تھا میں ابھی سورہ الحاکم التقاسر حتی زرتم المقابر تلاوت کروں گا تو جو یہ سن کے رو پڑھانا اس کے لئے جنت ہے ہمارے کتنے بھائی رو پڑے کوشش تو ہم نے بڑی کی جس کو کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے وہ رونے رونے والا مو ہی بنا لے بچ چلے اور رونے مو ہی بنا لے لیکن سوئیوں نہ آیا بڑا سو لیا کی کرنا جی خدا دا واسطہ اللہ اللہ کی قسم رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ رونا آتا تھا یہ کیا ہو گیا یہ ہم کی سن چل نکلے رونا میاں رونے والی آنکھیں بڑی پسند ہیں اللہ کو اور بذرگوں نے حضرت عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ تعالی آپ نے رونے کی تین قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں ایک ہے غم میں رونہ اور یہ حضرت دعود علیہ صلی اللہ کرونا ہے اور ایک ہے شوک میں رونا یہ حضرت ابراہیم خریل اللہ صلی اللہ اسلام کرونا اور ایک ہے محبت میں رونا اور یہ ہمارے محبوب علیہ سلام کرونا ہے آج گال نہ نہ بڑی پھر ایک رات اور آنی پھر کوشش کری اس دن بنا لئی جو اس دن بڑی پھر ایک بنا لئی جو دن مینہ بڑی آئے پھر تا ننتی سے کور دیں گے اس دن بنا لئی مجھے امید ہے آپ اگر ان پانچ راتوں میں کوشش کریں سچی نیت لے تو بات بن جائے گی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا رحمت کا سمندر تھاٹھے مار آوازیں آ رہی ہے ایوہ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب جا رہے اب اینڈ ہے اشرہ رحمت گزر گیا اشرہ مغفرت گزر گیا آئی اشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں تقریبا ایک بج کے دو منٹ ہو چکے ہیں اینڈ ہے اب تیسرا اشرہ کونس آئے گا جہنم سے ازادی کا اشرہ جا رہے اعلان چاہنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا امام حسن بصری رحمت اللہ رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے آپ نے فرما لوگو اللہ کے در رحمت پہ دست تک دیتے رو چھوڑنا نہ اس کا در رحمت استقامت سے بیٹھے رہنا ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا تابعین کا دور تھا اور تابعین کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا جنہوں نے فیض صحابہ سے دیا ایک امہ جوٹ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہوں حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی آپ نے فرما کیوں کیا ہوا وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو دیتے رہو چھوڑنا نہ اٹھنا نہ مایوس نہ ہو جانا کہیں شیطان کے کہے میں آ جانا دھر نہ چھوڑنا اس کا دستک دیتے رہنا ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول کیا ہے مجھے یہ بتائی اس نے دروازہ بند کھو کیا ہے یہ تو عام دنوں کی بات نہیں ہے اور حضر جی تھٹے مار لیا لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں معافی مانگنے والے کوئی نہیں سب تو وہاں میں مبتلا ہیں کہ مجھ سے بڑا حاجی سناؤ اللہ ہی کوئی نہیں میں تو نیک کی بڑا مجھے چوپی کر رہے پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے سلیمان مشبہ کسی نمو بخان جو گر ایک گناہ جی ماں پہ وکھے یاد ہے نا سارا کچھ ایک گناہ جی ماں پہ وکھے دیو دیش نکالا ایک وہ سارے دیکھ رہے میاں صاحب نے دس نہیں کا پچاس نہیں کا سو نہیں کا دیڑ سو نہیں کا کہ بھئی اتنے گناہ ایک گناہ جی ماں پہ ہو وکھے بندے کو بڑی معبت ہے نا اپنے ماں باپ سے یاد ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیان ٹھپ ٹھپ کر کر رونے لگ پڑھیں گے اللہ رجنا مردی نال اکھا ہی نہیں رون دی ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا سو گناہ یہ نہیں کہا ہزار گناہ یہ نہیں کہ لاکھ گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر فرمین ایک گناہ جی ماں پہ ہو وکھے ایک گناہ جی ماں پہ ہو وکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پہ میرا مولا وکھے پردے باون والا بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا بس اتنا کام کرنا حضرت جی جھوٹ سے کام نہ لینا مان جانا ایک ایک مان جانا یہ بھی کیا یہ بھی کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بس اللہ مجھے معاف کر دے اُتھے کہا ایسے نظم بن نہیں میں نے کہا پہلی بار اللہ پاک نے عمری کی سعادت تطاع کی کوئی آئے تو سید کوئی بیٹھے تو صحیح آکے میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھئی جیسے بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا اللہ نے ویسے بڑا نرم دل لطا کی بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے دیکھیں نظر جی کوئی نہیں رونا آیا میں بڑا گھر آیا پہلی بار تھی دو ہزار ست پہ میں نے رجی جو انام پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا پھر آیا میں رجی بیت اللہ شریف کے دن چکر کاٹ رہا تھا بڑا مایوس سر جھکا ہوا پتہ نہیں کون سی ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی بھئی رونا بھی تو طفیق الہی سے آتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے آتا ہے کون سے ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آکے بھی رونا نہیں آ رہا اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کان رونا آئے گا جا کے یہ تو رب کا گھر ہے مبارکم وہدل لعالمین ہر وقت ایک سو بیس تجلیاں جہاں گرتی ہیں جہاں مقام ابراہیم ہے جہاں صفحہ ہے جہاں مروہ ہے اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کان رونا آئے گا میں نے برعال تیسرا چوتھا چکر تھا اس کو پورا کر کے حضر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوم اور اگلے چکر کے لیے نکل میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا اچھا خاصا قد داور آدمی نے مجھ سے اس کا اوپر قد تھا اس نے بھی میرے ساتھ حضر اسود کا استلام کیا اور اس کی بات نہیں مجھے رولا دی وہ چکر شروع کرنے سے پہلے وہ آسمان کی طرح موں کر کے پتہ کیا کہتا اللہ کی بارگرام عرض کرتا ہے رب کریم آتم گیا رب کریم آتم گیا لیکن معافی لے بغیر جانا کوئی نہیں ہے پھر تو چیخیں نکلیں میری بھی حضر جی وہ بکیہ چکر تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شروع ہو ہے کام اللہ ہے تیرا اللہ ہے کوئی تکلف نہیں کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں صاف شیطان دے آنکھیں لگا لیکن مالک جی تُو نہ بخش شیطان راضی ہو جائے بس اتنا کام کرنے کوئی نہیں کہ میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو ایک 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 تلی 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 پہلی ایک 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 حضرت موسی بارشی بند ہو گئی ہم پہ بھی ہو رہی ہے مٹھی مٹھی بکری بات ہے میں سمجھ نہیں آ رہی ہم موبائل میں وات سیپ میں اپنی اپنی دنیا میں دنیا داری میں بیوی میں بچوں میں مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں ہم پہ بھی ہو رہی آہستہ داری بکری بات سمجھ نہیں آ رہی میں کئی بار بیان کی ساتھویں یا آٹھویں دن ابو جی حاج پہ تھے ہمارا لینٹر ٹپک پڑھا ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں لینٹر ٹپک پڑھا مجھ امی جی فرمانے لگی سولیمن جا چھاتے چڑھ کے تزہان آکھ میں نے خود اتنی تنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھاتے پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لئے ادان دی تو گئی نہیں بارش وجہ ہمارے گناہ وجہ ہماری نافرمانی وجہ ہماری معصیت کی نوست آہستہ 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 بارش کم ہوتی جا رہی ہیں بہت زیادہ کم ہو چکی لیکن ہو جاتی ہیں یہ بھی حضور نبی صلی اللہ کرم ہے پھر ہو جاتی ہے تو پہلے تو بند ہو جائے کر حضرت موسی علیہ السلام کی امت پر بارش بند ہو گئی سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوش ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو رب کریم تیری مخلوق ہے ان پہ بارش برسا لیکھ بارش کو نہیں برسی دو اور تیز ہو گئی بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تیق کلیم اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولت دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نحوست ہے حضر جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہو چالیس سال ہو جان اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے یہ تھے ملے پر چالی چالی پہ چالی سال ہو گئے قدیم آئے نہیں کبھی رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے بد قسمت بھی ہے اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی وہ اپنے موبائل پہ اپنی گھڑی پہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائیٹی میں اپنا گھر رونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن کوئی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص خاص موقع مسلمانوں کے سب سے امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرمارے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی مال بڑھا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی دن بہ دن تو پھر سزا کا ہے کی ہوئی حضرت موسی علیہ السلام کو اتور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے ڈرارہ تھا گناہوں کی عذاب سے ڈرارہ تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے نافرمانی عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے میں اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے رب کریم کیا ہے طرح سخت ترین عذاب فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے بین کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہ ہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹشکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی گئے لیکن کچھ نہیں بتا توفیق سجدہ جسے توفیق سجدہ نہیں فرمائے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے میں اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے میں نے اسے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے نہ دھوکے کلر بہو جی صاحب جی بڑے خوش دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالیس سال گزر گئے اسے کیوں باہر آئے سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرے اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں بہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ خبے اگر پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے اچادر میں مو شپا لیا تاکہ اندائیں والے کو نہ پتا چل جائے اور ارز کیا کرتا ہے رب کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر کھول نہ چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کھولے پردے ہی رکھا لوگوں میں یہ ہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں گال صرف ہے پردے پائے باقی گال کوئی نہیں پردے پائے میرے کیم ساور رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے گال تو پوچھ بیٹھا ہے لیکن سون جو پوچھی لئی فرم جڑا پھڑ کتے باد جڑا نہ پڑے جائے نیک چپ پیچھنگی یا ہاں پتر پردے باقی میں نہیں اپنا پتہ دی سارے ہی اپنا پنا پتہ صرف ہے پردے پائے صرف مجھے بڑا گسہ آتا ہے بھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے میں گسہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چھڑے میں گرفت کر میری اتھو نہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے پھر پردے کھول دینا پھر وڈے وڈے زلیل ہوں دے پامے وہ وزیر آزم ہوئے پامے جڑ مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس سال نہیں کھولے تُنہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھول میرے ملک مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے معاف کر دے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا این کی گل دی من جو پہ ادر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو بندہ تھلے بیج اوپا جی چھڑ چھڑ دیں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دیں بندہ تھلے دیکھ بھائی انہی جی گال جا پہ تھلے یا اللہ معافی دے شاہد اگو نہیں کر اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پیشلیاں نہیں معافی تھے کھو پھر شروع پکی تحبہ کرنی ہو گئے ہو گیا وہ پھر معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں حضرت موسیٰ علیہ سلام پکار رہے ہیں کون ہے یا اللہ منہ معاف کر یا اللہ منہ معاف کر یا اللہ کہہ رہا ہوں زیر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسہ سے بارش ہی بند ہو گئی میں اتنا گناہ گار میں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا باپ بھی کھڑا بھائی بھی کھڑا بھتیجہ بھی کھڑا بانجا بھی کھڑا سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکار تا رہا بس لکھا ایک ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہانا تھا درہ رام جوش میں اور چھم بارش برسی حضرت موسی علیہ 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 کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا چالیس سال ہو گئے عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نہوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں تو یا اللہ بارش کی برس فرمائے کریم ہوا کیا فرمائے میرے کلیم بندے نے سلا کر لی ہے مجھ سے بندے نے مجھ سے سلا کر لی ہے اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم معافی دینے والے ہیں ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں ہم سلا کو پس اند کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے کون ہے وہ تو آگے سے جواب کیاتے ہیں میرے کلیم اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا اب تو میرا دوست بن گیا ہے منائی جندہ پہ آجی ویلا جندہ پہ اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ بہت نکلی تھوڑا بہرون اصل کام معلوم امتیام دے کہ دن تھوڑے ہیں اور اب یہ ہمارا کام نہیں بنا انشاءاللہ جتنی بھی تاکرات ہیں حسب ممول ستہ سویں تو انشاءاللہ بڑا ہوگا باقی انشاءاللہ وہی ٹائم ساڑھے بارہ بجے نماز تسبیح ذکر درود تے انشاءاللہ دعا اور ستہ سویں پہ انشاءاللہ ساری رات پروگرم ہوگا اور یہاں ہی آپ کے لئے جو ہے انشاءاللہ وہ سہری کا بھی تمام کیا جائے گا آج تشریف لے ہیں سر جی مشہل ایسے چھو صاحب ہیں کچھ تھوڑا صاحب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں اللہ ان کو سلام ترک سپیکر دیو دوسرا آئی آئی